ہیلو پرینڈز بی ایر بیک پید اینا دیو ویڈیو دوستو بہت ہی بڑی خبر کے ساتھ حاضر ہو چکے ہیں پراملسٹر نریندر موڈی برنوئی کے بعد پہنچ چکے ہیں سنگاپورڈ اور سنگاپورڈ میں جی ان کا جس طرح سے ٹرائیڈیشنل انداز کے اندر جو ہے ویلکم کیا گیا ہے انڈیا کے کلچر انڈیا کے ٹرائیڈیشن پوری دنیا میں اس پر جو ہے نا فیمس ہو رہا اور اس میں پراملسٹر نریندر موڈی نے کچھ ایسا ایکٹ کیا ہے جو کہ وائرل ہو رہا ہے آخری سنگاپورڈ پہنچ کے ایسا کیا نیا ہوئا ہے کہ ورلڈ اس کے اوپر بات کر رہا ہے ہم بھی بات کریں گے تو ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ نریندر موڈی صاحب کا ایک مومنٹ دھول مومنٹ کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈھول مومنٹ ہے جو وائرل ہو رہا ہے اس کو اپنے مذہب کو ہستی دیں اسی وجہ سے آج اسلام جو ہے اس بکم نان پریکٹسی بل بھارت کے وزیر اعظم نریندر موڈی سنگاپورڈ میں ڈھول بجا کے انہوں نے نریندر موڈی صاحب کا جو ہے وہ ویلکم کیا تو زائرے کہ جب انڈیاں ڈائسپورا مہاں پر موجود ہے تو اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر انہوں نے وہاں پر ڈھول بجایا دوست ممالک نے بھی مزید قرض دینے سے مو موڈ لیا ہے آئی ایم ایف بھی ہچکچا رہا ہے موڈی میرا خیال ہے ایک ویسٹ لیڈر ہے اس نے اپنے آپ دیکھیں موڈی کے ٹین ایور میں انڈیا نے بہت زیادہ گروہ کیا ہے ان کی اکانومی بہت زیادہ باست ہوگی ہے آئی ٹی انڈسٹری ہے وہ تو اپنی قوم کے لیے تو وہ ایک بہترین لیڈر ہے اور ایک وزیراعظم کو اپنے قوم کے لیے اچھا ہونا چاہیے ان کے کاؤنٹر پارٹ ان کو لینے کے لیے نرندر موڈی صاحب کی گاڑی تک پہنچے ہیں کیونکہ نرندر موڈی جس وقت گاڑی سے بہا نکلے ہیں اور وہ بہا نکل کے انہوں نے مڑ کے دیکھا ہے تو سنگاپور کے پرائی منسٹر وہاں پر موجود تھے ان کو گلے ملنے کے لیے حق کرنے کے لیے اور ان کو ریسیف کرنے کے لیے پرائی منسٹر کی اپنے ڈائی سپورا کے ساتھ مل کر ڈھول پلے کرنے کا مومنٹ پرائی منسٹر نیندر موڈی برنائی دورے کے بعد سنگاپور پہنچے ہیں یہاں بھارتی سمودائے کے لوگوں نے پرائی منسٹر موڈی کا بھاوے سواگت کیا اس دوران پرائی منسٹر بھی کچھ الگے انداز میں نظر آئے اور یہاں مجدود کلاکاروں کے ساتھ جم کر ڈھول بجایا اس دوران لوگوں میں بھی گزب کا ادسا دیشنی کو ملا گھنپتی بپا مہوریا کے جائکارے بھی لگے یہ پہلا موقع نہیں ہے جب پرائی منسٹر ویدیش یاترہ کے دوران الگ انداز میں نظر آئے ہیں پرائی منسٹر موڈی جیسے سنگاپور میں اپنے ہوتل پہنچے وہاں موجود بھارتی سمدائے کے لوگوں نے ان کا زوردار سواگت کیا پرائی منسٹر نے لوگوں کو آٹوگراف دیے بھارتی مولکی مہلاؤں نے پرائی منسٹر موڈی کو راکھی بھی بان دی پرائی منسٹر موڈی چھ سال بعد سنگاپور پہنچے ہیں ان کا یہ دورہ ایسے سمیں میں ہو رہا ہے جب سنگاپور میں سرکار بدل گئی ہے موڈی نے سنگاپور پہنچنے کے بعد ایکس پر کہا سنگاپور پہنچاؤں بھارت سنگاپور مطردہ کو مضبوط کرنے کے ادیشے سے ہونے والی انیک بیٹکوں کو لے کر اتسا ہی تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے تھیں تو برونائی کے بعد وہ دے پہنچتے ہیں سنگاپور اور پرائی منسٹر کے وہاں پر ملنے سے پہلے نرندر موڈی صاحب کا ایک مومنٹ دھول مومنٹ کہا جا رہا ہے کہ یہ دھول مومنٹ ہے جو وائرل ہو رہا ہے اب دھول مومنٹ کیا ہے نرندر موڈی کا نرندر موڈی صاحب کا دھول مومنٹ یہ ہے کہ جب وہ وہاں پر پہنچے تو انڈین ڈائسپورا نے ایز یوزول ان کو بہت وارم لی ویلکم کیا اچھا انڈین ڈائسپورا مہا پر جو موجود تھا انہوں نے اپنا ایک ٹرڈیشنل ڈائنس کتھک بھی پیش کیا اور ساتھ ہی دھول وہاں پر موجود تھا دھول بجا کے انہوں نے نرندر موڈی صاحب کا جو ہے وہ ویلکم کیا تو جائرہ کہ جب انڈین ڈائسپورا مہا پر موجود ہے تو اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر انہوں نے وہاں پر ڈھول بجایا ہے مطلب کوشش کی ہے وہاں پر ڈھول اور لوگوں نے پھر اس کی بڑی ویڈیوز بنائی اور اس وقت میڈیا پر سوشل میڈیا پر دنیا کی پانچویں بڑی اکانومی ففتھ لارجسٹ اکانومی کے پرائنسٹر کی اپنے ڈائسپورا کے ساتھ مل کر ڈھول پلے کرنے کا مومنٹ وائرل ہو رہا ہے یہ تو موری صاحب جہاں بھی پہنچتے ہیں کچھ نہ کچھ ایسا کر دیتے ہیں یہ تو ہم نے دیکھا ہے کچھ نہ کچھ وہاں پر ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ پھر وائرل ہو جاتا ہے کبھی کوئی سیلفی لے لیتا ہے ان کے ساتھ کھڑا ہو کے اور کبھی جو ہے وہ ان کے ساتھ گلے ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور پھر پوتن کو جو ہے وہ حق کرتے ہیں تو وائرل ہو جاتا ہے زلنسکی کو حق کرتے ہیں ان کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہیں تو وائرل ہو جاتا ہے اور وہ برونائی کے سلطان کے محل میں جاتے ہیں تو وائرل ہو جاتا ہے اور اب وہ وہاں پر جو انڈین ڈائس پورا ہے اس کے ساتھ انہوں نے ڈھول بجاتے ہوئے اچھا ایک چیز میں نے نوٹس کی اس سے پہلے کہ میں اس بات پر آؤں کہ انڈیا کے لیے یہ وزٹ کتنا سگنفیکنٹ ہے اور انڈیا یہ وزٹ میں کیا بات وہاں پر کرنے لگا سنگاپور میں تو دیکھیں میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب کسی کنٹری کا کوئی پرائی منسٹر یا وہ پہنچتا ہے مسلا جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں پاکستان کا کوئی پرائی منسٹر شاہباز شریف یا جب وہ دوسرے کنٹریز میں پہنچتے ہیں تو اسی کنٹری کے جو لوگ ہیں وہ اپنا ٹرڈیشنل ڈانس ٹرڈیشنل سانگز اور وہ سب پیش کیا جاتا ہے انڈیا کے پرائی منسٹر جب کسی کنٹری میں پہنچتے ہیں تو انڈیا کا ڈائس پورا ہر کنٹری میں اتنا انتھوزیسٹک ہے اتنا پاورفل ہے کہ وہاں پر انڈیا کے ہی ٹرڈیشنل ڈانس اور سانگز پیش کیا جا رہے ہوتے ہیں اور دوسرا ایک اور بات اس کے اندر شاہر یہ وجہ بھی ہے کہ کیوں کہ انڈیا کی ٹرڈیشنز اتنی پاورفل ہیں اتنی ان کا کلچر اتنا رچ ہے کہ ان کو کسی اور کی وہاں کی ضرورت پیش کرتے ہیں وہاں پر میں نے دیکھا سنگاپور میں جو لڑکیاں ہیں وہ انڈیا بھی اور وہاں کی سنگاپورین لڑکیاں بھی تھی جنہوں نے وہی انڈیا کا کتھک ڈانس والا وہی ڈریس پہنا وارڈیشنل ڈریس اور بڑا خوبصورت جو ہے وہ رکس پیش کر رہی تھی وہاں پر اور وہ سنگاپورین بھی تھی لیکن رکس وہ پیش کر رہی ہے بھارت کا تو اس سے باتا چلتا ہے کہ یہ انڈیا کی ریچ جو ہے کلچر کی سوفٹ پاور کی کہاں کہاں تک ہے تو پھر موڈیز آپ نے بھی بیچ پر انہوں نے کہا ہم بھی ڈول بجاتے ہیں انہوں نے بھی تھوڑا سا ڈول بجا کے جو ہے وہ اپنے کلچر کو تھوڑا انہانس کیا ہے اچھا جی اب ہم بات کرتے ہیں کہ انڈیا کا سنگاپور میں ویسے تو یہ پورا وزیٹ ہی ہم نے اس کی جو سگنیفیکنس ہے اس کے پر بات کی لگن سنگاپور آپ سمجھ لیں دنیا کا سیون ٹو ٹین پرسنٹ چپ سیمیکنڈکٹر بناتا ہے یعنی اتنا بڑا کانٹریبیوشن ہے اس کا ایک طرف تائیوان ہے جس کا تھٹی سیون ٹو فورٹی پرسنٹ کانٹریبیوشن ہے دنیا کے لیے اور باقی جو چپ سیمیکنڈکٹر ہے وہ چائنا اور ایسٹ ایشیا کے پاس ہے وہ بہت بڑی تعداد میں سیمیکنڈکٹر بناتے ہیں منوپلی جس کو کہا جاتا ہے نا تو جو سنگاپور ہے وہاں پر انڈیا کے پرائی منسٹر کے ڈائلوگ میں ایک مین جو پوائنٹ ہے وہ یہ رہے گا کہ انڈیا اس وقت سیمیکنڈکٹر میں آگے بڑھنا چاہتا ہے انڈیا سیمیکنڈکٹر کے گیم پلان اپنا بنا چکا ہے انڈیا گورنمنٹ نے سیمیکنڈکٹر اور چپ کے لئے ٹین بلین ڈالرز مختص کر دیا ہیں دس بلین ڈالر تو انہوں نے سیمیکنڈکٹر کے لئے رکھ دیا ہیں ناؤنس کر دیا ہیں اچھا یہ تو ہم انڈیا گورنمنٹ کی بات کریں اس کے علاوہ جو انڈیا کے بڑے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں جیسے کہ ٹاٹا ہے اور بھی کئی کمپنیز ہیں وہ اپنے طور پر بلین ڈالرز اس کے لئے لگا رہے ہیں سیمیکنڈکٹر کے لئے ٹائیوان کے ساتھ انڈیا کے بڑے زبردست تعلقات ہیں اور اسی طریقے سے جو ہے اور بھی کئی کنٹریز جس میں برونائی بھی اس سلسلے میں ہیں لیکن اب سنگاپور کیوں کہ اس کا ایک بڑا کانٹریبیوٹر ہے تو یہاں پر بھی جو زور دیا جا رہا ہے جو بات کی جا رہی ہے بات کی جائے سیمیکنڈکٹر کی مینوفیکچرنگ پر ہے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اور ڈھول بجانا ڈھول تاشے ایک فیسٹیول ہے جو مہراشت ممبئی کے اندر ہوتا ہے بڑے بڑے ڈھول بجائے جاتے ہیں وہ ہم نے ایک دفعہ ریکٹ بھی کیا تھا یاد ہے بڑے ڈھول مجھے پتا ہے وہ بڑے اچھا بچاتے ہیں اور موڈی صاحب کو بھی بڑے اچھا ڈھول بجانا آتا ہے بھائی بڑی بات ہے اور کتنے مجھے ان کے فٹنس اتنی اچھی لگتی ہے سیونٹی ٹو سیونٹی ٹری ڈھول اتنے زیادہ ایکٹیف اتنے زیادہ اینرڈیٹک میموری آؤٹسٹینڈنگ تھکان تو ان کے قریب سے بھی نہیں گھزرتی مطلب ایک دن کے اندر یہ تین تین انٹرنیشنل میٹنگز اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ان کے فٹنس کو جی سلام ہے اس عمر کے اندر آپ تمام یوت کے لیے جو ہے نا ایک کہتے ہیں انہا گائیڈ لائن ہے موڈی صاحب اب بات کریں کہ سنگاپور میں زیادہ بھارت یا تو اچھی اوفر دیتا ہے یا پھر اچھی اوفر لیتا ہے تو بھارت جو ہے ایک اچھی اوفر لینے گیا ہے سنگاپور کچھ دینے نہیں گیا مطلب کہ جو ٹکنالوجی سنگاپور کے اندر سیمیکنڈکٹر کیا ہے بھارت چاہتا ہے کیونکہ بھارت کو ابھی سیمیکنڈکٹر میں کوئی ایکسپینس نہیں ہے امریکہ نے بھارت کو بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے کہ اب سیمیکنڈکٹر کی انڈسٹریز لگائیں اس کے بعد بھارت سرکار نے دس بیلین ڈالر اپنے قومی خزانے سے اس فیلڈ سیکٹر میں لگا دیا ہے بھارت کے اندر اوری دو سے تین سیمیکنڈکٹر جو ہیں بزنس کانفرنسز ہو چکی ہیں سیمینارز ہو چکے ہیں جس میں بھارت سرکار نے بڑے بڑے بزنس منز کو انوائٹ کیا تھا سیمیکنڈکٹر کے اندر کریں کیونکہ تائیوان چائنہ کے بعد اب جیسے سنگاپور میں بولا کہ چھے سات سے دس پرسن تک سیمیکنڈکٹر بنتے ہیں تو بھارت بھی ظاہر ہے اب آگے ہر چیز الیکٹرک ہو رہی ہے ہر چیز کے اندر ڈیجیٹل ہو رہی ہے بھارت جس طرح باقی کنٹریز سو سال پہلے کی پلاننگ کرتے ہیں چین سے چین سے آگے کیونکہ وہ سو سال پہلے کی پلاننگ کرتے ہیں تو سیم بھارت بھی وہ پلاننگ کر رہا ہے جس کی دس پندرہ بیس سال کے بعد بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ ان کے جو پرائم مینیسٹر ان کو بتا ہے کہ ہمارے جو ہوتھ ہیں وہ کافی انٹیلیجنٹ ہے جس طرح سے وہ آئی ٹی میں سب سے آگے لکھیں سمی کنڈکٹر میں وہ آگے جا رہے ہیں کیونکہ ان کو بتا ہے کہ جو اگلی یوتھ ہیں وہ ساری ٹکنولوجی پر کام کرے گی وہ ڈیجیٹل کام کرے گی تو اس وجہ سے آج کل کون مزدوریاں کرتا ہے کون کسی کی ریڈیاں اٹھائے گا کون دکان میں بیٹھے گا رات کو واپس آئے گا وہ دور چلے گی جو ہمارا دور تھا اس پر کمپیوٹر کی بک ہی نہیں ہوتی تھی مطلب کہ سمپل سمپل پڑھا لیکن آج کل کے جو بچے ہیں ان کی سب سے پہلی بک ہی کمپیوٹر ہے اس کے بعد کمپیوٹر سکھایا جاتا کافی چیزیں ان کو بتائی جاتی ہیں ہر چیز پریکٹیکل کروائی جا رہی ہے تو ٹائم کے ساتھ ہے نا ایڈوکیشن بھی چینج ہوتی جا رہی ہے ایڈوکیشن کیونکہ دنیا کی نیڈز بدل رہی ہے اور انڈیا کی انہوں نے تریڈیشن کی بات کی تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے وزیراعظم جاتے ہیں تو وہاں کے کنٹریز کا کلچر دکھایا جاتا ہے لیکن جب موڈی صاحب اسلامی کنٹریز ہوں یا پھر یورپین کنٹریز ہوں جیسے سنگاپور بھی یہ تو وہاں پر انڈیاں لوگ وہاں موجود ہیں انڈیا کا کلچر ریپریزنٹ ہو رہا تھا سنگاپور کا نہیں تو انڈیا پورا اتنا زیادہ پیٹریوٹک ہے اتنا زیادہ اپنے کنٹریز کے ساتھ اپنے وزیراعظم کے ساتھ لویل ہے کہ جہاں موڈی صاحب آتے ہیں وہاں انڈیا کلچر آتا ہے اور وہ لوگ جو انڈیا کے بارے میں اچھے سے نہیں جانتی ہیں جن کے لینویج کا ایشو ہے یا پھر بہت دور دور رہتے ہیں لیکن جب ایک بریکن نیوز بنتی ہے نا پھر انہیں بھی اندازہ ہوتا ہے اچھا انڈیا کے لوگ ساری پہنتے ہیں اچھا یہ کتھک ڈانس انڈیا کے اچھا یہ دول دول بھی انڈیا سے ہیں موڈی صاحب نے بجائے تو موڈی صاحب نہایتی اونسٹ پرائی منسٹر ہیں مجھے پرسنلی بہت اچھے لگتے ہیں لیکن سیاست کرنا ایک اور دونوں کے اندر جو بیلنس جس طرح موڈی صاحب بنایا ہے اور ایسے ہم تو کبھی ملے نہیں نا ہم نے کبھی دیکھا ویڈیوز بھی ہم دیکھیں لیکن ان کو دیکھیں پوزیٹیف فیلنگز آتی ہیں ہوتا کچھ انسان کو دیکھیں نیگٹیف فیلنگز آتی ہیں لیکن موڈی جی ایک ایسے انسان ہے جن کو دیکھ کے ہر بندے کے چہرے پر سمائل ہوتی ہے اور اگر یہ فیک ہوتا تو دس سال تک کوئی بھی اتنا فیک نہیں کر سکتا وہ ریالیٹی میں اپن بھارتی کلچر سے پیار کرتے ہیں اپنے بھارت کی سنسکریٹی سے جڑے ہیں ان کو اتنی اچھی ہندی آتی ہے لیکن وہ کہیں پہ بھی چلے جائیں سامنے والا اگر انگلیش میں بات کر رہا ہے تو موڈی صاحب ہندی میں ہی کریں گے اور وہ کہتے ہیں آپ اپنے ٹرانسلیٹر منگوائیں کیونکہ میں تو اپنی لیند میں دنیا تک پہنچاؤ گا نا کہ ہم ہندی بولنے والے لوگ ہیں انگریزوں کے ساتھ انگریزی نہیں بولیں گے انگریزوں کے ساتھ ہندی بولیں گے اور انہ چیلنگ دیں گے کہ آپ اپنے ٹرانسلیٹر کو بولے کہ موڈی کیا بول رہے ہیں تو یہ ایک لیڈر کی جو سب سے بیسٹ کوالیٹی ہوتی ہے کہ وہ دیش کے اندر بھی انڈیا ہے اور دیش سے باہر بھی وہ کیا ہے انڈیا ہے تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ وہ زیادہ کلک کرتی ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کی کہہ رہا ہے کمینٹس کو شکر ملتا ہی کے لئے پرگرم ہی کے ساتھ سو